حضرت شریف میں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماباب جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کو بنا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں انگریز کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انگریز بن جاتا ہے اور انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے اگر وہی بچہ کہیں پر ایران میں پیدا ہو تو وہ فارسی بولنا شروع کر دیتا ہے ہندوستان میں ہو تو ہندی اردو جو بھی چل نہیں ہو پر سیکھ جاتا ہے بغیر سکھائے سیکھ جاتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی اللہ اور رسول کا نام سکھائیں انہیں نمازوں کے بارے میں بتائیں تو ہمارے بچے آئٹومیٹرکلی نماز کے مسائل سیکھ جائیں گے ہمارے بچے ہمیں کپڑا پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر کپڑا پہننا سیکھ جاتے ہیں مو دھونا دیکھتے ہیں تو مو دھونا سیکھ جاتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم بچون سے ہی ہمارے گھروں میں قرآن پاک نغمے ہو قرآن پاک صبح صبح فجر کا وقت ہو قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تصمیع پڑھی جا رہی ہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہو کوئی بزو بنا رہا ہو کوئی رکو میں ہو کوئی سجدے میں ہو تو ہمارے بچے یہ سب دیکھ دیکھ کر سیکھ جائیں گے اور پھر برکتیں بھی اندرالی اور انوکی ہوں گی ہر بچہ جو ہوتا ہے اس کی فجر سے پہلے آنکھ کھلی جاتی ہے مگر وہ جب ہم کو دیکھتا ہے گھر والوں کو دیکھتا ہے تو وہ سو جاتا ہے آج بہت ساری لڑائی جگڑے جو ہو رہے ہیں گھروں میں ہماری بچیاں کسی کی بہو بنتی ہیں اور آپس میں لڑائی جگڑے کیوں ہوتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہم نے بچوں کو جو عادتیں ڈلوائیں ہیں وہ فجر کے بعد کو اٹھنے کی ڈلوائیں ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو اور خود فجر سے پہلے جاگنے کی عادت ڈال لیں بہت ساری لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے خود بخود ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب فجر میں اٹھیں گے تو خیر و برکت نازل ہوگی خیر و برکت کا رزق ملے گا خوشیوں کا رزق ملے گا حضور صلی اللہ نے فرمایا صبح جو ہوتا ہے وہ رزق بڑھتا ہے یہ نہیں ہے نوٹو والا رزق یہی رزق ہوتا ہے خوشی کا بھی رزق ہوتا ہے صاحب خوشی کا برکت کا آپ کی صحت کا یہ بھی رزق ہوتا ہے اچھی اولاد کا اولاد آپ سے اچھا بہب کرے اچھا اولاد آپ سے بولے یہ بھی رزق ہے کسی انسان کو اچھی اولاد مل جائے تو وہ بھی ایک رزق ہے اور ہم ان سب رزقوں کا دروازہ کر لیے نہیں بند کر لیے نہیں آج سوائی ہمارے فجر میں بڑی کم تطاع تھی لوگ کہے تھے تھنڈ کا حصل لگ گیا سمجھے تھنڈ کا حصل ہو گیا تو بھائی صاحب دیکھئے کوئی بھی بندہ اپنا کام نہیں چھوڑ لیا ہے تھنڈ ہو آندھی ہو برسات ہو حرامی کام پہ جاتے نہیں کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تم دیکھتے ہیں یہاں پر ہر اڈے پر ٹیمپو والے رکشے والے سب کھڑے ہو جاتے ہیں توفان ہو آندھی ہو برسات ہو کچھ بھی ہو سب کھڑے رہتے ہیں تین بجے چار بجے دھائی بجے دو بجے تو ایسے ہی ہمیں اس سے زیادہ اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے آخرت کو ہمیں دھیان دینا چاہیے تھنڈ گرمی کو بھول جائیں ہم اپنے اللہ اور رسول کو یاد رکھیں جنت کو یاد رکھیں جہنم کو یاد رکھیں اگر اچھے کام کریں گے تو اللہ پاک اپنے فضل سے ہم کو جنت عطا فرمائے گا اور اگر ہم الٹے سیدھے کام کرتے رہے تو پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہمارا انتظار کر رہی ہے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں جب بیٹھیں جستہ خان میں بیٹھیں بات کریں ہاں بچوں بتاؤ فجر کہے وقت ہوتی ہے اثر کہے بجے ہوتی ہے مغرب کونسی وقت ہوتی ہے اچھے ابھی اپنے نماز یہ پڑھ گیا اس کا نام کیا ہے اس میں رکھتیں کتنی ہوتی ہیں اسی طرح کی گفتگو گھر میں ہوتی رہنی چاہیے کونسی نماز کا نام کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پاہے لے کے لوگ کہانیاں سناتے تھے دادہ دادیاں نانی نانی ہم بھی بچمن میں کہانیاں سنتے تھے آپ لوگ نے بھی سنی ہوں گی مگر اب وہ کہانیوں والے سب دور ختم ہو رہا ہے سب دور ختم ہو گیا سب کے پاس موبائل ہیں اپنے موبائل میں سب مغن ہیں پھر وہ دور باپس لائیے اپنے بچوں کو اسلامی کہانیاں سنائیں اسلامی داستان سنائیں اپنا ان سے کنیکشن بیلڈ کیجئے ہمارا بچوں کا ماباب کا بچوں کا دادا دادی کا نانا نانی کا کنیکشن جو ہے وہ ٹورتا جا رہا ہے پھر وہی پیدا کیجئے جب تک ہم مذہب اسلام پر رہیں گے تب ہی ہم کامیاب رہیں گے اور اگر ہم دوسروں کو فالو کر کر ان میں جائیں گے تو پھر ہمارا ستیاناس تو ہوئی چکا ہے اور بھی ستیاناس ہو جائے گا ربے کائنات کی بارگاہ میں